اللہ تعالیٰ فرمان تو ایک بچوں یہ فتنہ نہیں اور یہ مکر یوں خیال یہ فتنے چوہر ہمسی میں گار اس میں میرے اس میں چوہرنے نہیں یہ آگ ہے یہ گھر میں لگی یہ دوسر دوسر ہم سائے بھی تیار جلنے کے لئے رہنا چاہیے کہ بے شرم کی آگ ادھر لگی تیرے گھر کے اندر یہ آنکھ ضرور لگے گی خاموش مت بیٹھنا ایک روایت ہے ختم کرتا ہوں ایک روایت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سوز رب العلقائنات نے کس قوم اسلش دنے سے جبریل فالاکوم گاسن آرس قوم کرن ملیا میٹ تکر تلیم پور ہورو حیرم کرستال کو ختم کر مجھے اس قوم کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ منکرات میں اتنی پھنسی ہوئی ہے یہ منکرات میں اتنے زیادہ اندر اور گھر ہی اس کے جڑ اس کے جڑ اندر گئے ہیں اتنے جڑ اس کے اندر گئے ہیں ایمی گونو کا احساس نہیں گسے ہیں سو وہ نو جو آنے بد کری تے گلت کارک شکار ہمیں درد نہ ہو یہ دھئیمان ملے گا ہمیں درد نہ ہو یہ بیشن ملے گا ہمیں درد نہ ہو اگر تیرا کوئی رونے والا نہیں مومی تیرے رونے کے لئے کافی ہے یہ تمہاری بینجز بے گلتی کو بے دینی پر مرنے کو خدا کی قسم وائی بیلا کرتا ہے تم سوتے ہو یا مومی بیٹھارا رات میں اٹھ کر تمہارے ہدایت تیرے راتوں دوائیں کرتا یہ کون یہ تمہارے دن اللہ کے سامنے اپنے قطر بہتا یا اللہ میں اس قوم کے نوجوان کو بے عزت مت کر میں اس قوم کے نوجوان بچی کو بے عزت مت کر جاؤ لگا دو انشاءاللہ باروں کے دروازوں پر کان دیکھو کہ ان کی دلوں سے آوازیں نکلنے والی کیا ہیں ان کی آنکھوں سے رونے کا سوا پوچھو تمہارے گھر کے لئے کیا قوی تھی تم روتے ہو روتے ہیں تم اسی وجہ سے ہی یا اللہ میرے قوم کا نوجوان راستے پڑھا ہے راستے پہ پڑھا یا نشے کا آگی یہ تو نبی بخشن کے سنجد کو چھوڑ کر مست ہو رہا ہے لوگ باطل بڑا خوش ہے اسے نبر کے لئے تماش بچھان ایم اس لطمان کرا اور خوش گسا بچوز محمد یعاری بیسنجس ایم اس پیٹس امیتی اس پیٹس لطمان کرانی سن بچھان پالت مجنون زیبت پکان یہ باطل خوش ہوتا ہے اگر وہ خوش ہوتے ہیں درد مولویوں کے دلوں میں ہوتا ہے عرض داشت یہی ہے اللہ کے رسول سے نے فرمایا تمہیں کہے جبریلوٹ ووٹ اے فوزن آگ بند خدا اے تعالیٰ سزی عبادت کرا اے کس تنہا جائے گموت کھالی صدر نلہ تعالیٰ سزی عبادت کرنے باپر نبن یا واپس تم نے سیا اللہ تہیزہ چون بندہ یوس کراچہ عبادت اور یہ انشان عبادت کرنے ہم یاسکتر فتائین ضرورت سے یہ کرنے والن اس قدر سے بیدار گستنے ضرورت تو یہ قدر سے بیدار امت اس قدر سے بیدار گستنے ضرورت فرماوانچے کی فرماوانچے کی فرماوانچے اے کس تتوارست کرنے نا فرمانی اللہ چوئیزہ دمنا اللہ تعالیٰ فرمو اے قلیب علیہ و علیہم دمناس گوڑ کر اے سزی جائی تالوب پہت اے پتن کون سترہ ہو اس پیٹ بجا فَإِنَّ بَجَهُ لَمِيَتَ مَعْرْبِيَةً سَعَتًا قَطُ فرمک ذاتشاں اندیس بچس پر درک خسم اس گناہ بچت پھر اسی چیز کی تیاری کرنے اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اگر تو یہ من چیزاں اس روپ قورنے تل کیا گئی زلزلے آئیں گے زلزلے یا جو تم دیکھتے ہو زلزلے آئیں گے ایس پاندے اوچا اوچانچے دویم فرما وکن و خس پا فرما نبی سموکی زمین انز گسن آڈ بشت گسن زمین بشت و مسکا بے گسن حالات مسلمان انہیں گے بکت گسن اڈ سورن ہی تو اڈ کھنزی رن مسک ہو جائے گی سویت سوچ لشکومت ضرورت ہم جاکا ہے رئے مگلجات کچھ لگن واپس آنے کے لئے کیاو زوال الفساد پی البر بالبار بما قسبت ایدی الناس لذیکم بعض اللذی ماملو لعلهم يرجعون کبار کو مایی واپس مایی لارد